میں ان مہان پرسوں کو اس منچ کے مادہم سے نمن کرنا چاہتا ہوں سوامی دیانند سرسواتی جنہوں نے پورے دیش کے اندر ہی نہیں بیدیشوں میں جا کر کے بھی ہندی بھاسا میں اپنا وقت تر رکھا اور بیدیشیوں کو نت مستق کر دیا وہ مہا پرس کے پوجنی ہے وندنی ہے دراکنی ہے ان کے لیے میں نمن کرتا ہوں دوسرے ایسے ہی مہا پرس ہوئے مہاتمہ گاندھی جی جنہوں نے بھارت ورس کو آجاد کرانے سے پہلے جب اندریجوں کا ساسن تھا انیس سو اٹھارے کی باتیں ہیں تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آج کے بعد کوئی بھی کاریے اندریجی میں نہیں کروں گا یتنی کہیں پر بھی دیش میں جاؤں چاہے اپنے دیش میں رہوں ہندی میں ہی دھاسر دوں گا ہندی میں ہی لکھوں گا ہندی میں ہی کام کروں گا اور وہ سمیں کی بات میں جب ہم آجاد ہو گئے اور بھی دیشوں میں وہ بھاسر دے رہے تھے تو انگریجوں نے کہا باپو جی آپ کی تو انگلیس بہت اچھی ہے آپ تو انگریجی بہت اچھی بولتے ہو اس لیے آپ انگریجی میں بہتتہ پر رکھو گئے انہوں نے کہا کہ وہ باپو بھول گیا انگریجی انگریجی نہیں آتی میں بھارت ورس کا واسی ہوں میں ہندی میں بات کروں گا ہندی میری ماتربہسہ ہے ہندی ہی میری پوجھنی ہے اس لیے انہوں نے ہندی میں ہندی کو جوڑ دیا اور ہندی کو ماتربہسہ درجہ دلانے کے لیے ماننی پردہان منتری جوانلال نہرو صاحب سے انہرود کیا لیکن کارٹ کیا تھا اس سمیے پر جب ہم انگریجوں سے غلام ہوئے جب آئی سی ایس پدتی تھی اسی طرح پر آئی ایس آئی آر ایس آئی ایف ایس یہ سب لوگ اسی سمیے کی اسی پرتھا کے لوگ ہیں سمدھان کی اندر جو باس ہوا کیونکہ ہندی میں لوگ جانتے نہیں تھے آج تو ایک سو بیس کرونڈ لوگ ہندی بولتے ہیں سو کرونڈ لوگ بھارت ورس کے ہندی بولتے ہیں اور بیس کرونڈ لوگ جو ہیں جو بھارت سے ان بیسوں میں ہیں وہ ہندی بولتے ہیں ہندی جو ہے آج مادر بھاسا دوسری بھاسا کے روپ میں اند دیشوں میں بھی جانتے ہیں